پاکستان طریقہ انصاف اس وقت جناب آ چکی ہے دھچکوں کی زد میں خاص طور پر پنجاب جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف میں ایک بہت بڑی بغاوت منظر عام پر آئی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کی پوری کی پوری لیڈرشپ نے موجودہ چیئرمن بریسٹر گوھر خان اور جناب سیکٹری جنرل جناب عمر یوب خان صاحب کے اوپر ادم اعتماد کرتے ہوئے استیفہ دے دیا ہے اور ان کی اوپر اس بات کا الزام بھی آئید کر دیا ہے کہ یہ جناب سچ جھوٹ بول کر جناب عمران احمد خان نیازی حال مکیم اڈیالہ جیل کے کان بھر کے من مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں اور خاص طور پر ابھی ریسنٹلی پنجاب کے اندر جو مقصوص نشستوں کے لیے جو فیرست اور یہاں پر پارلی مانی لیڈر اور دیگر جو چیزیں تھی اس کے لیے بھی اگر پنجاب کی لیڈرشپ سے مشورہ نہیں کیا گیا پنجاب کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے اور جناب حماد عزر صاحب نے تین طویل ترین ٹویٹس کے اندر اپنی مرکزی لیڈرشپ کو چارج شیٹ کر دیا ہے نہ صرف حماد عزر صاحب بلکہ خبر پختون خواہ میں بھی علی امین گنڈاپور کا تخت جناب ڈاونڈ ڈول ہو گیا ہے اور وہاں پر بھی ایک بڑی بغاوت سامنے آ رہی ہے اور خبر پختون خواہ میں جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت کے خلاف بھی چارج شیٹ سامنے آئی ہے اور خبر پختون خواہ میں علی امین گنڈاپور صاحب کی کابینہ کے ایک تگڑے وزیر جناب شکیل خان صاحب جو کہ کمیونکیشن اینڈ ورکس جیسی تگڑی وزارت چلا رہے تھے انہوں نے اپنی ہی وزیرعالہ اپنی ہی صوبائی قیادت کے اوپر کرپشن اقربہ پروری بیڈ گورنرز جیسے سنگین الزامات آئید کرتے ہوئے وزارت سے استیفہ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ جناب یہ تو محض شروعات ہے مطلب یہ ہے کہ that is just beginning of the end اور اگر آپ دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے انجام کا آغاز ہو گیا کیونکہ وہ قوت جو پاکستان طریقہ انصاف کو جوڑ کے رکھ رہی تھی اس لارے کے اوپر کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کو سسٹم کے اندر سے ہر طرح کی سپورٹ ملے گی اور سسٹم ان کو نہ صرف مقدمل طور پر پروٹیکٹ کرے گا بلکہ سسٹم کی موجودگی میں اور یہ جو اس وقت کا فیض امید نیٹور کی موجودگی میں کوئی تاڑی تتیوہ تاڑیل نہیں آسکتی یہ بھی سارے کا سارا جو بیانیاں ہے وہ ٹھوس ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے مشکل دور آنے والا ہے کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ذرا پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں جہاں پر حماد عزر صاحب نے بومشل گرایا ہے اور بومشل نہ صرف گرایا ہے بلکہ جناب مکمل طور پر چارج شیٹ کیا ہے اپنی ہی جماعت کی لیڈرشپ کو یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہاں پر تو کوئی کسی کی نہیں سن رہا سوشل میڈیا ایپ ایکس کے اوپر جناب حماد عزر صاحب نے اپنا استیفہ پوسٹ کیا ہے اور استیفہ پوسٹ کرتے ہوئے ان کی طرف سے اس بات کو تحریر کیا گیا ہے کہ بہت سوچ بچار کے بعد تحریک انصاف پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکٹری کے عوضے سے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جناب حماد عزر نے لکھا کہ بدقسمتی سے میری عمران خان تک براہ راست رسائی نہیں میں نے پریس کونفرنس نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈیل کی لہٰذا میری نکل و حرکت پر بہت سختی ہے اور میں اڈیالہ نہیں جا سکتا انہوں نے لکھا کہ پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن پر نہ تو میری رائش عمل تھی اور نہ ہی رضا مندی ان میں اکثر فیصلے ایسے بھی تھے جن میں میرٹ کی بجائے لابنگ اور عمران خان تک محدود رسائی اور یک طرفہ معلومات پہنچائی گئی بدقسمتی سے میری عمران خان صاحب تک رسائی نہیں میں نے پریس کونفرنس نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈیل کی لہٰذا میرے پاس سختی بھی بہت ہے اور اس سیچویشن کے اندر میں اپنے عودے پر مزید کام نہیں کر سکتا جس طریقے سے فیصلی کیے جا رہے ہیں اس کی ایک مثال تحریک انصاف لاہور کے پریزیڈنٹ چودری اصغر کو تبدیل کرنا بھی ہے بہت عرصے سے لابنگ کی جا رہی تھی کہ لاہور کے صدر چودری اصغر کو تبدیل کیا جائے بلاخر آج وہ لوبی کامیاب ہو گئی اور خان صاحب کو غلط حقائق دے کر ہدایات حاصل کر لی گئی ہیں چودری اصغر کا قصور یہ ہے کہ وہ دو ماہ قید میں رہے فارم فورٹی فائیف پر نواز شریف کے ہلکے سے الیکشن جیتے اور تین ماہ پہلے وہ لاہور کے صدر منتخب ہوئے میں دعوے سے کہتا ہوں تین ماہ میں جو کام انہوں نے کیا ہے اور جس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے وہ پہلے لاہور کے کسی صدر نے نہیں کیا فلیش احتجاج ورکر کنونشن پریس کلپ کے باہر بڑا احتجاج اور تیرہ اگست کو لاہور کی کامیاب ریلی میں ان کا قلیدی کردار تھا دو دفعہ ان کی اولاد کو جیل میں بھی ڈالا گیا لیکن عمران خان کو ان کے مخالفین ان کے صدر نامزد ہونے کے ایک ہفتے بعد سے ہی کان بھڑا شروع ہو گئے تھے پارٹی کی قیادت میرے ساتھ متفق ہے کہ یہ فیصلہ اور ایسے بہت سارے فیصلے عمران خان صاحب تک محدود رسائی کی وجہ سے ہیں لہٰذا جب تک ہماری عمران خان تک رسائی بحال نہیں ہو سکتی اس وقت تک ہمیں پارٹی کے عدوں سے استیفہ دے دینا چاہیے حماد حضر کا یہ کہنا تھا کہ اس صورتحال میں میرے کلم سے یا میری پنجاب کی صدارت کے دوران میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں میرٹ کو پامال کروں اور وہ لوگ جو پرفام دھی کر رہے ہیں قربانیاں بھی دے رہے ہیں ان کو صرف اس لیے ڈی نوٹفائی کر دوں کہ ان کی آواز عمران خان تک نہیں پہنچ سکتی میں نے پہلے بھی استیفہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ پارٹی چیئرمن سے رسائی کے بغیر معاملات کسی کے لیے بھی چلانا ممکن نہیں ایسی صورتحال میں مفاد پر اس رابطے کے فقدان کا فائدہ اٹھاتے ہیں بڑی تنظیمی ذمہ داری صرف ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جن کی پارٹی لیڈر تک رسائی ہو میں عمران خان کا کارکن تھا ہوں اور رہوں گا یہ جناب ان کا استیفہ ہے حماد عزر صاحب نے اگر آپ اس استیفہ کے متن پر غور کریں تو یہاں پر جو حالیہ فیصلے کیے گئے ہیں اس کے اوپر جناب حماد عزر صاحب نے آواز اٹھائی ہے خاص طور پر ریسنٹلی پنجاب کے اندر پارلیمانی لیڈر کا جو انتخاب کیا گیا اس کے اوپر بھی حماد عزر صاحب کو تحفظ آتے ہیں اور الگ بات ہے اس کے بعد پھر حافظ فرد صاحب نے خود ہی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر شپ سے استیفہ دے دیا اسی دوران مقصود نشستوں کا کیس کا فیصلہ آنے کے بعد پنجاب سے جن خواتین کی لسٹیں عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئیں ان فیرستوں کے اوپر بھی جناب حماد عزر صاحب اور پنجاب کی لیڈر شپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور کچھ ایسے نام ان کے اندر شامل کیے گئے جن کا پارٹی کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا لہٰذا جناب جو صورت حالہ وزراء گربڑ ہو گئی حماد عزر صاحب کے استیفہ کے بعد چودری اصغر گجر صاحب جو کہ پی ٹی اے لہور کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی استیفہ دے دیا گیا اور پی ٹی اے لہور کے جنرل سیکٹری حافظ زیشان رشید نے بھی اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا اور یہ حافظ زیشان وہی ہیں جنہوں نے لہور میں جناب علیم خان صاحب کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی اور اگر آپ کو میں سیکچول بتاؤں تو علیم خان صاحب کو بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا حافظ رشید نے لہذا یہاں پر بھی جو صورت حال ہے وہ ذرا مجھے تھوڑی سی گڑبر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ جناب حماد عزر صاحب نے ایک کھلا خط بھی جناب عمران خان صاحب کے نام پر تحریر کیا ہے اور یہاں پر اس خط کے اندر انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف میں گروہ بندی کا ذکر کیا ہے اور مختلف گروہ کس کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی جناب انہوں نے پول کھولے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے گندے کپڑے ہیں جناب یہ نہ صرف اب چوک میں آ کر دھلنا شروع ہوئے ہیں بلکہ اب اندر کا گند بھی باہر کی طرف ابلنا شروع ہو گیا ہے حماد عزیز صاحب اپنے کھلے خط میں تحریر کرتے ہیں محترم قائد عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا ہماری تحریر کامیاب ہے اللہ کے حکم سے فتح قریب ہے سال سے زائد گھر سے دربدر ہوں کاروبار بھی بند ہو گیا ہے لیکن اللہ نے استقامت عطا کی آپ کی غیر موجودگی میں پارٹی کو آٹھ فرویر سے پہلے تک جوڑ کے رکھا لوگ زیر اطاب تھے انہوں نے زیر اطاب لکھ دیا شاید ان کو اردو ان کی بھی مریم نوازی جیسی ہے اور ایک پیج پر بھی پارٹی میں دڑے بندی بھی نہیں تھی لیکن الیکشن میں کامیابی کے بعد کچھ لوگ حکومت میں آگئے کچھ پارلیمان میں اور کچھ ابھی بھی زیر اطاب جہاں جہاں پر زیر اطاب ہے اس کو زیر اطاب پڑھا جائے یہ تین گروپ ہیں جن کے اب مفادات اور سوچ مختلف ہے ان سب کو آپ ایک پیج پر لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا پارٹی میں دو گروپ ہیں ان دونوں کا تعلق دو مختلف پیغام رسانوں سے ہے یہ لوگ ضرورت سے زیادہ اہمیت حاصل کر گئے ہیں اور پارٹی میں اپنے من پسندوں کے بارے میں آپ کو خاص فیڈ بیک دیتے ہیں اور اپنی پسند کے الفاظ آپ کی زبان سے نکلوا لیتے ہیں اس کا سادہ حل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکرٹری جنرل اور شبری فراز سے ملا کریں اور باقی چار لوگ ہر ہفتے تبدیل کریں عمر اور شبلی ذمہ دار اور مچور لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے پارٹی نے مشکل وقت کٹا لیکن ان کے آپ سے ملاقات اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے عرقین اسمبلیو ٹکٹ ہولڈر کے کو باقی چار سلوٹس کا روٹیشن بنا کر ملیں تاکہ آپ کی معلومات کا دائرہ وسیع ہو خواتین کے ملنے کے اوقات میں بھی آپ ہر ہفتے خواتین ونگ کے عدداروں سے ملیں تاکہ غلط معلومات آپ تک نہ پہنچیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ایسے لوگ آپ تکرسائی حاصل کر چکے ہیں جو صرف آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کھیلا رہے ہیں اور یہ بھی بہت ہی زیادہ سنگین الزام ہے پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں پر خیبر پختونخا کے بعد پاکستان دریقے انصاف کی سب سے زیادہ پینیٹریشن رہی اور پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا پاکستان دریقے انصاف کے اوپر اور اس سارے چکر کے اندر جو یہاں کا انٹرنل سسٹم تھا بیوروکریسی کا پولیس کا اور دیگر لوگوں کا انہوں نے بھی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو برے وقت کے اندر بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا لیکن بائنڈنگ فورس وہی تھی فیض حمید نیٹورک اور فیض حمید نیٹورک کے مائنس ہونے کے بعد اب پاکستان طریقے انصاف کا مستقبل میں کوئی پرسان حال نہیں اور یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر پنجاب ہو یا خیبر پختونخواہ وہاں پر جو صورت حال ہے وہ ذرا مختلف ہوتی چلی جاری ہے جس موقع پر پنجاب سے اعلان بغاوت ہو رہا تھا اسی موقع پر خیبر پختونخواہ سے بھی علم بغاوت وہاں کے سابق سوائی وزیر شکیل خان صاحب نے اپنی وزارت سے استیفہ دے کر جناب بلند کر دیا ہے اور خیبر پختونخواہ سے حالیت انوں میں بھی ایک وفت نے اڈیالہ جیل میں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے شکایات کے ریجسٹر کھولے تھے جس میں سب سے بڑا الزام ان کے اوپر بیڈ گورنس کا تھا صوبائی معاملات میں ادم دلچسپی کا تھا اور خاص طور پر صرف ان معاملات میں دلچسپی کا تھا جس میں ان سے کوئی پتے بازی ہو جائے ادروائی جناب ان کا سارا ٹائم خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر آرام کرتے ہوئے یا اپنے بچوں کے ذات لون میں کرکٹ کھیلتے ہوئے گزرتا ہے صوبے پہ کونسی قیامت آگئی ہے تنہاؤں کے لیے پیسے ہیں نہیں ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے علی امین گنڈا پور کا کوئی لینا دینا نہیں اور اب جناب صابق صوبائی وزیر شکیل خان نے اپنی وزارت سے استیفہ دینے کے بعد اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو عوام اور یہ انہوں نے اپنے استیفہ کا مطن لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو عوام نے جس مقصد کے لیے ووٹ دیا حکومت اس سے ہٹ چکی ہے بری حکمرانی اور ہر سطح پر بے تہاشا کرپشن عوام میں طریقہ انصاف کے مجموعی تاثر کی خرابی کا سبب ہے اپنی وزارت کے حوالے سے خود کو ہر فورم پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں طریقہ انصاف کے منچور کا مطابق ہر جگہ خراب حکمرانی اور بد عنوانی کے خلاف آواز اٹھاؤں گا استیفے کی تفصیلی وجوہات اسمبلی میں یعنی تباہ لوگوں کی موجودگی میں جناب بیان کروں گا یعنی اسمبلی میں علی امین گنڈا پور کی کتیا کتیا ہے جناب وہ کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ نہ صرف اب خراب ہو رہی ہے بلکہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب دونوں سے پاکستان طریقے انصاف کے بے بغاوت کا گروپ بندی کا اختلافات کا دھڑے بندیوں کا اس طریقے سے ابر کے سامنے آنا اور ٹائمنگ جب عمران خان کے اوپر آرٹیکل چھے کی کاروائی کے سیاہ ترین بادل منڈل آ رہے ہیں اس موقع پر اگر پاکستان طریقے انصاف پنجاب یا خیبر پختونخواہ میں کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان طریقے انصاف پر بھی انہ لیلہ و انہ لہ راجعون پڑھنے کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ اب مجھے ایسے لگتا ہے ان حالات میں اگر یہ معاملات آرٹیکل چھے کی طرف چلے جاتے ہیں اور فیلڈ کورٹ مارشل جنرل میں عمران خان صاحب کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر ایک نہیں سر پاکستان طریقے انصاف میں سو گروپ بننے ہیں اور سو گروپ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گروپ کے اندر شیر افدل مروت ہوگا ہر گروپ کے اندر جناب شبلی فراز ہوگا ہر گروپ اپنی اپنی بین بجائے گا اور اپنی اپنی بین کے اوپر جناب وہ سامپوں کو نچائیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا لہٰذا آنے والا ٹائم پاکستان طریقے انصاف کے لیے کچھ زیادہ ہی خطرناک ہونے جا رہا ہے اگر کوئی سمجھے تو اب نیرے کے ضروری ظاہر کیجئے گا آپ کا بہت چکریہ اللہ